بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار ہے بہت ہی بہترین اور ایک پروفیٹیبل کاروبار ہے کم سے کم انویسمنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کاروبار سے ایک اچھا پروفیٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کون سی مشینریس کے لئے استعمال ہوتی ہے کتنی انویسمنٹ اس کاروبار میں لگ سکتی ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اسی ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بڑھ وقت اور بارسانی سے پہنچتا رہے اور دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو اس کاروبار کے حوالے سے تمام تر انفرمیشن مل سکے تو دوستو کاروبار جو ہے ایریزر بنانے کا بہت ہی بہترین کاروبار ہے ایریزر کی ڈیمانڈ جو ہے آل اوور پاکستان رہتی ہے اور یہ ایسا کاروبار ہے جو سال کے بارہ مہینے ہی چلتا ہے مطلب کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو سال کے چھے مہینے چلتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سال کے سات مہینے چلتے ہیں ہاتھ مہینے چلتے ہیں لیکن یہ ایسا کاروبار ہے جو سال کے بارہ مہینے ہی چلتا ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی تو دوستو کاروبار میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اس کاروبار کو چلانے کے لیے سات لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ درکار ہوگی پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے یہ کاروبار بتایا تھا لیکن اگر آپ لوگ کے پاس اور زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ لوگ اس کاروبار کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو سات لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آپ لوگ یہ کاروبار کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اس ماشینری کی جو ٹوٹل کوسٹ ہوتی ہے اس ایک ماشینری میں دو تین مختلف قسم کی ماشینری لگی ہوتی ہے ایک پوری اسیمبلنگ ماشین ہوتی ہے تو یہ ماشین آپ لوگ کو پانچ لاکھ روپے تک کی مل جاتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو آگے جا کر بات دار مطلب کہ پانچ لاکھ روپے کی آپ لوگ کو یہ ماشین چاہیے ہوگی اس کے بعد دوسری چیز جو آپ لوگ کو اس کاروبار میں چاہیے ہو اس کا راہ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ ایک مین اور ہر کاروبار کے لیے جو ہے راہ مٹیریل ایمپورٹن چیز ہوتی ہے تو اس کے راہ مٹیریل میں آپ لوگ کو پلاسٹک کا دانہ چاہیے ہوتا ہے اور سلفر چاہیے ہوتا ہے پلاسٹک کا دانہ اور سلفر سے یہ جو ہے جو ہے بنتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کچھ پیکنگ کے لیے راہ مٹیریل بغیرہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ سمپل سی چیزیں آپ لوگ کو کر دی ہوتی ہیں اور چھوڑی موڑی کاروبار میں اور بھی چیزیں آپ لوگ کو اللر جاتی ہیں تو مطلب کہ ٹوٹل سات لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آپ لوگ لگا کر اپنا یہ کاروبار اچھی طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس مشینلے میں کون کون سا سیٹ اپ سسٹم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس مشینلے میں مولٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ لوگ پلاسٹک دانا اور سلفر ڈالتے ہیں جس کی مدد سے آپ لوگ کا جو ہے ایریزر شیپ لیتا ہے اس میں ڈائیاں لگائی جاتی ہیں جس قسم کی ڈائی لگائیں گے اس قسم کا آپ لوگ کا ایریزر تیار ہو جائے گا پھر آپ لوگ جو بھی ڈائی اس میں لگائیں گے اس قسم کا آپ لوگ کا ایریزر تیار ہوگا تو دو تو یہ بھی ڈائی آپ لوگ کو اس کے لیے بنوانی پڑے گی یہ کم سے کم ایک لاکھ روپے تک کے اندر اندر بن جاتی ہیں لیکن شروعات جب بھی آپ لوگ یہ مشین لیتے ہیں تو دو قسم کی ڈائیاں آپ لوگ کو اس میں جوہے پہلے سہی دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ایک یہ جو اس کی مولڈنگ مشین ہوتی ہے جو اس کو شیف دیتی ہے اس کے بعد دوسری اس میں ایک لائن لگی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کو پانی ڈالنا ہوتا ہے یہ لائن کیا کرتی ہے اس میں پانی آپ لوگ ڈال دیں گے تو اس مشین سے جو بھی موٹی پٹی ایک نکل دی جیسے آپ لوگ ابھی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کیسے ایک جو ہے ایریزر کی موٹی سی پٹی آگے جاتی ہے یہ گرم پٹی ہوتی ہے اس میں پھر پانی ڈالا جاتا ہے اس کی لائن میں تو یہ تھنڈی ہو کر آگے جاتی ہے اس کے بعد جو دوسری مشین ہوتی ہے وہ مشین ہوتی ہے کٹنگ مشین کٹنگ مشین کا پروسس کیا ہوتا ہے یہ ایریزر کی سائز کے مطابق چھوٹے چھوٹے ایریزر کاٹ کر آگے دیتی ہے تو یہ کٹنگ مشین بھی اس مشین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگ لے سکتے ہیں پیکنگ مشین دوستو اب میں آپ لوگ کو بددہ چلوں اس کاروبار میں ایک اور مشین بھی آتی ہے جس کی پرائس چال لاکھ روپ ہے لیکن اگر آپ لوگ کے بعد زیادہ انویسپنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ وہ مشین نہ خریدیں وہ مشین آتی ہے پرنٹنگ مشین مطلب کہ آپ لوگ اپنا گرینڈ کو نام دینا چاہتے ہیں تو وہ مشین کیا کرتی ہے وہ اس کو نام جو ہے ایریزر پر لکھ دیتی ہے تو آپ لوگ شروعاتی کاروبار میں اس مشین کا استعمال نہ کریں اور ڈائریکٹ آپ لوگ اس کو پیک کریں پیکنگ مشین بھی آپ لوگ کو اس کے ساتھ ہی پانچ لاکھ روپے کے سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ ہی مل جاتی ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا سارا کا سارا مشینری کا سیٹ اپ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے لیور کتنے چاہیے اس کے لیے جگہ کتنی چاہیے تو دوستو جیسے کہ دیکھا کہ مشینری اس کاروبار میں زیادہ چاہیے تو آپ لوگ کو یہاں پر جگہ تھوڑی بڑی چاہیے دوستو آپ لوگ کو جو ہے تھری پیس الیکٹرسٹی کا کنیکشن چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو تین کمروں پر مشتمل اور ایک حال پر مشتمل جگہ کرائے پر لینے ہوگی اگر آپ لوگ کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم لیورز کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کو دو یا تین لیور اس کاروبار کے لیے چاہیے ہوگے تو دوستو اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا چلو جہاں پر بھی آپ لوگ کرائے پر جگہ لیں وہ کمرشل جگہ ہو اور اس کے علاوہ وہاں پر پانی وغیرہ کی سہولت موجود ہو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کاروبار میں پانی کا استعمال زیادہ تدار میں ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس کے بعد اس کاروبار میں بات کرتے ہیں پروفیٹ کی تو دوستو کاروبار میں پروفیٹ بہت ہی زیادہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایسا کاروبار ہے جو کہ سال کے بارہ مہینے ہی چلتا ہے اس میں کسی قسم کی رکابت نہیں آتی تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس کاروبار کو کس طریقے سے آپ لوگ مارکٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہولسیلر سے رابطہ کرنا ہے آپ نے مال وغیرہ پی کر لی ہے تو آپ لوگوں نے ہولسیلر سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے اپنا مال جو ہے سیل کرنا ہے بہت چاری ہولسیل مارکٹنگ اس کے بعد اگر آپ لوگ کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگ کیا کریں جو سیلر ہوتے ہیں جو مختلف دکانوں پر جا کر بائک وغیرہ پر سامان ڈک کر آگے بیچ کر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان سیلر کو اپنا مال سپلائی کرنا ہے دوتو اس میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ایریزر پر تین روپے کا خرچہ آتا ہے بنانے کا جس پر جو ہے الیکٹرسٹی کی کوسٹ آ جاتی ہے جگہ پر کرایا جو آ جاتا ہے اس میں ایرامٹیر بگر کا خرچہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیبر کوسٹ بگر آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں اگر تین روپے میں آ جاتی ہیں اور اگر آپ لوگ ایریزر چھ روپے ریسیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو ایک روپے کا جو منافع ہوگا وہ آپ لوگ کو سیلر کو دینا پڑے گا اور جو ہول سیلر ہوتا ہے وہاں پر آپ لوگ کو کیا کہنا پڑے گا وہ آپ لوگ کو کم منافع دے گا اور خود زیادہ منافع رکھے گا ہے تو سیلر جو ہوتا ہے اس میں سے لوگ کم ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے پروفیٹ زیادہ جنرائٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے مختلف دکان دار کے آپ کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ لوگ کا مال سپلائے کریں گے اور اگر آپ لوگinsky اور زیادہ پروفیٹ دیں گے وہ کیا کریں گے सب سے پہلے آپ لوگ کا مال دکان دار کو سپلائے کریں گے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اپنے برینڈ کو اوپر لے کر آنے کا تو دوستو کاروبار بہت ہی بہترین ہے بہت ہی امپورٹن کاروبار ہے اگر ایک بار اس کاروبار کو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اس کاروبار سے انشاءاللہ آپ لوگ اچھا پروفیٹ جنریٹ کریں گے مشین بگر کیوں آپ لوگ اس آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن دنیا ہے آپ لوگ اسی جو ہے علی بابا سے پرچیس کر سکتے ہیں اسے آپ لوگ حدرہ سے پرچیس کر سکتے ہیں اوہرال اس کو ایموزن سے پرچیس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تمام پسند آئے لوگ کی ویڈیو پسند آئے تو لائن پسچے ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ